ہلو فرنڈز آج ہم بہت ہی مزیدار نوڈل بنانے لگے ہیں جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں بہت ہی ٹیسٹ ہی بہت ہی یمی بنتے ہیں آپ نے بونلیس کے پیچ چھوٹے لے کے اوئل میں ان کو اچھی طرح فرائی کر لینے آئے ہیں ان کو اچھی طرح ریڈیش کر لیں آپ اس کے بعد آپ کیبیج کے چھوٹے چھوٹے پیچ کاٹ کے رکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ اونینڈ کیرٹ اور کیپیسی کم کاٹ کے آپ رکھ لیں اپنے پاس جتنے آپ نے ڈال لیں اس کے بعد آپ کیبیج کو اوئل کے اندر فرائی کریں اس کے بعد آپ اونینڈ کیرٹ کیپیسی کم اور کٹھا دال دیں اور اونینڈ کو آپ پہلے اچھی طرح ریڈیش کر لیں تاکہ اچھی طرح پیاد اچھی طرح اونینڈ پکھ جائے اس کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ لائے اچھی طرح لائے کر لیں اس کو آپ اس کے بعد دبال کی چیزیں ڈال لیں اس کے اندر اس کے پیسی کیرٹ یہاں پہ آپ اوری کیرٹ بھی لے سکتے ریڈ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہو اچھی طرح آپ ان کو اونینڈ کے ساتھ پکا لیں اس کو ریڈ کر لیں آپ اچھی طرح اچھی طرح مکس کریں تاکہ اونینڈ میں اچھی طرح اڈیپ ہو جائے ایک سو دو تین مینٹ تک آپ ان کو ایسی اویل کے ساتھ پکاتے دیں اس کے بعد اب کیبیچ کو میکس کر دیں اس کے ساتھ آپ اب ہم سوسیس لے گئے سوسیس کے لئے ہم شنگریلا کے سوسیس ویگنر چلی سوس سویا سوس اور بلیک پیپر ہم ویگنر کو ڈال لیں چلی سوس چلی سوس سویا سوس بلیک پیپر یہ ہماری سوس بن گئی تھوڑا سا نمک ڈال دیں اس کے اندر اب ہم نے ایک پانی کے اندر پانی کو بوئل کریں گے زیادہ سارا پانی لے کے اس کے پر ہم نوڈل لے گئے میں نے نوڈل لیے آپ کسمیں کسم کے نوڈل جو آپ کو پساندہ ہو لے نوڈل کو ہم پانی کے لئے بپ کر دے گئے وہ بوئل کرنے کے لئے اس کو بوئل کریں گے چار سے پانچ منٹ تک اور بوئل کرنے میں کچھ حسنی اس کی جاگ نکل لے گی آپ کے نوڈل جب زیادہ نارم دھوڑے ہو جائے اب آپ بند کر دے چھولا نوڈل آپ کے میں کچھ اس طرح آگے بڑے بڑے بن جائے گئے اس کے بعد نوڈلوں کا پانی کو چھان لے کسی بھی چیز میں پانی الگ کر لے اور نوڈل الگ کر لے پھر آپ ڈھنڈے پانی سے اس کو ساف کر لے اچھی طرح تاکہ ڈھنڈے ہو جائے اس طرح باقی کی چیزیں جو ہم نے لی تھی اس کے اندر ہم سوس ڈالے گے سوکس مکس کر لے گے اس کے بعد ہم اس میں نوڈل ڈالے گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دے گے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لے گے نوڈل میں ایک ایک چیز دونوں اپس میں مکس ہو جائے اچھی طرح مکس کر لے گے اس کے بعد ہم شنگریلا کی گارل چیلی کیچپ لے گے اور اس کو ہم اس کے اندر ڈالے گے تماتو کیچپ بھی لے سکتے ہیں میں نے چیلی کارلی دور سے اچھا سپائسی ٹیسٹ رہتا ہے وہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر مکس کریں گے پھر ہم اس کو پانچ سے دوس منٹ تک دام دے دے گے اس کے بعد آپ کے ٹیسٹی یمی نوڈلز ریڈی ہیں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں